السلام علیکم and welcome to my channel foodies creation on youtube آج میں آپ کے لئے رنزانو مبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی مزیدار سی recipe لے کے آئی ہوں channel chart جو کہ چھولے chart اور پاپٹی chart بھی کہلاتی ہے i hope you like it اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے like share اور میری channel کو subscribe ضرور کیجئے گا اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے as usual ingredient list میں آپ کے لئے separately لے کے آئی ہوں تاکہ آپ tree planning کر لے اور اپنی چیزوں کو prep کر لے آپ اس کا screen shot بھی لی سکتے ہیں تاکہ آپ کو چیتے تیار کرنے کی کسی کی سن کی کوئی difficulty patient ہے جی اب ہم recipe کی طرف چلتے ہیں ابھی میں نے half kg چنوں کو جن کو میں نے overnight half teaspoon baking soda میں بھگو دیا تھا صبح کو میں نے اس میں اس پانی کو drain کر کے تین گلاس fresh water add کر کے اور ایک teaspoon نمک ڈال کر ان کو boil کر لیا 15 minutes میں نے ویسل کے ساتھ اور half kg آلو لے کے ان کو میں نے کیوپ فارم میں کٹ کر لیا اور 1 teaspoon salt add کر کے اور ان کو بھی میں نے boil کر لیا اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہے ایک پنچ coriander کا اور دو سے تین ہنی منچ یہ optional ہے if you like then you can add otherwise you can skip dry ingredients میں یہ سب کچھ آ گیا ہمارے پاس جو کہ ingredient list میں تھا یہ ایک کپ indi کا پل پا گیا جس کو میں نے نیم کرم پانی میں سوک کر کے اور اس کے سارے seeds اسے ڈی سیٹ کر لیا تھا اور garnishing کے لیے one large tomato i have small ones that's why i use two one medium size onion popper and fries اور ایک کپ میں نے yogurt لیا ہے ان سب چیزوں کو اب میں ایک بڑے bowl میں transfer کر لوں گی تاکہ mixing کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی mixing کرنی ہے آپ ہمیشہ اس کے لیے white اور کھلا بڑتے ذرہ استعمال کیا کریں تاکہ چیزیں آپ چیزوں کو آپس میں mix up ہونے کے لیے space میں لیں اب میں نے اپنے boil چینے اینڈ بوائل آلو اس پورٹ میں transfer کر لیے ہیں ایملی کا پلپ اس میں میں ایڈن کروں گی اس کے ساتھ سارے ڈرائی گھیٹرن چاہیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھوڑ اور شکر کس پرپس کے لیے ایڈ کیا جا رہا ہے گھوڑ یا شکر ہم اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ ایملی کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک تم جا کے ہمارے گلے کے سوفٹ ٹیشوز کو ہیٹ کرتی ہے تو یہ اینڈی کی کھٹاس کو تھوڑا مائل کر دیتا ہے اور اس سے ہمارے گلے خراب ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر میں نے ہرا دنیا ایڈ کر دیا اب میں باریک باریک چوب کر کے ہری میچے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور انین کبھی میں اس کے اندر نہیں ٹاتی میں گارنیشن کے لیے اس کو اوپر سے جس کو جتنا چاہیے ہوگو اس وقت اس کے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کر دیا اب میں آپ کے سامنے اس کی فائنل لک لے کے آتی ہوں ان سب چیزوں کو میں نے مکس کیا میں نے دہی بھی اس کے اندر ایڈنگ کیا اس کی ایڈنگ میں صرف یہ ہی انگریڈنٹس جائیں گے باقی سب چیزیں کی کارنیشن کے لیے پریزنٹیشن کے طور پر جاتی ہیں جب آپ پریزنٹ کریں کسی کے سامنے بھی اس کو چیز کو سرف کریں تب آپ یہ چیزیں اس کے ایکارڈنگ پر ایڈ آن کیا کریں یہ دیکھئے میں نے اس کو ٹو وے میں سرف کیا تھا ایک میں نے اس کو کٹوری چارٹ میں سرف کیا تھا کٹوری چارٹ کی فارم میں جس میں میں نے ہول پاپٹ کے اوپر اس چارٹ کو ڈالا اوپر سے تھوڑا سجد روگر ڈالا اور اس کو سرف کیا یہ سیمپلی ریسیپی ہے شکریہ دیکھیں شکریہ